ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں لکیم پور کھیری میں بطور سیول جرد تینات محمد قاسم کے پتا ولی محمد جو حلیم بیشتے ہیں ان کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے آداب آپ دیکھ رہے ہیں آواز دو ایس اور میں ہو آپ کے ساتھ امینہ ماجد اگر ہم کچھ کر گزرنے کا سپنہ دیکھتے ہیں تو اس میں اکیلے ہمارا سنگرش نہیں ہوتا پوربل کے پورا پریوار اس میں شامل ہوتا ہے ایسے ہی اتر پردیش سنبھل کے حلیم بیشنے والے ولی محمد ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کے سپنوں کو پنگ دینے کے لیے کبھی ہمت نہیں ہاری ان کے بیٹے محمد قاسم نے سیول سیون نیاک پریقشہ دوہزار بائیس میں ایک سو پیتیسوی رینگ کے ساتھ پریقش پاس کی اور اب وہ جج بن چکے ہیں محمد قاسم اتر پردیش زلہ سنبھل کے ایک گاؤں میں رہنے والے ہیں ولی محمد قاسم کے پتا گاؤں کے پاس کی پیٹرول پمپ پر حلیم بیشنے کا کام کرتے ہیں بڑا پریوار اور آمدنی کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ان کے گھر میں پیسو کی پریشانی رہتی تھی لیکن ولی محمد نے کبھی قاسم کی پڑائی کے خرچے ملا پروائی نہیں کی قاسم کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنے پتہ سے کتابوں کے لیے پیسے مانگتے تھے تو ان کے پتہ انہیں دس اور بیس روپے کی نوٹ اور سکھ کی دیا کرتے تھے یہ دیکھ کر ان کا حوصلہ اور بھر جائے کرتا تھا گرمی ہوئے سردی ولی محمد صبح چھ بج ہلیم بیشنے نکل جائے کرتے ہیں اور شام کو گھر میں آتے ہیں اپنے پتہ کی محنت دیکھ کر قاسم بھی ان کی ساہتہ کرنے چلے جاتے ہیں وہ صبح چھ بجے سے شام کے چار بجے تک کام کرتے ہیں پھر چھ بجے تک ٹیوشن پڑھ کر واپس آتے ہیں محمد قاسم نے اپنی شروعاتی پڑھائی سمبل سے پوری کی تھی قاسم نے دسوی میں فیل ہونے کے بعد دسوی اور باروی درست شخصہ سے پوری کی تھی اس کے بعد گراجویشن انہوں نے علیگر مسلی انیورسٹی سے پورا کیا جس کے بعد انہوں نے دلی انیورسٹی میں للم میں داخلہ لے لیا جس میں قاسم کی پہلی رینک آئی قاسم کی محنت اور ان کے پتہ کا جذبہ اس چیز کی مثال ہے کہ اگر پتہ کا وشواس اپنے بچوں میں ہے اور بچوں میں کچھ کر گزرنے کی ہمت ہے تو سپنے پورے ہو ہی جاتے ہیں مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بھوڑا نہیں ہونے دیتے